سلطنت روم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران ایک عظیم شان اور طاقت پر سلطنت تھی یہ دور چھٹی اور ساتھویں صدی اسوی کا تھا جب روم کی سلطنت عروج زوال کے مراحل سے گزر رہی تھی رومی سلطنت کا قیام ستائیس قبل مسیح میں ہوا اور یہ مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم تھی مغربی حصہ 476 اسوی میں زوال پذیر ہوا جبکہ مشرقی حصہ جسے بازن تینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے اس کی بقاہ برقرار رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 اسوی میں ہوئی اور اس وقت بازن تینی سلطنت کی حکمرانی حرکل بادشاہ کے ہاتھ میں تھی حرکل نے 610 اسوی میں تخت سنبالا اور 641 اسوی تک حکمرانی کی حرکل کے دور حکومت میں سلطنت نے اندرونی بغافتوں اور بیرونی حملوں کا سامنا کیا خصوصاً ساسانی سلطنت کے ساتھ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا حرکل کے دور میں رومی سلطنت نے کئی داخلی مسائل کا سامنا بھی کیا ان میں اقتصادی بہران داخلی بغافتیں اور مذہبی اختلافات شامل تھے ان اختلافات نے سلطنت کی طاقت کو کمزور کیا اور داخلی اتحاد میں خلل ڈالا رومی سلطنت نے ساسانی سلطنت کے ساتھ کئی طویل جنگیں لڑی جو مشرق وسطہ کے علاقوں میں ہوئیں یہ جنگیں دونوں سلطنتوں کے لئے بڑی تباہ کن ثابت ہوئیں اور ان کی فوجی اور اقتصادی حالت کو کمزور کیا گیارہ ہجری کے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو روم سے جنگ کا حکم دیا اور لشکر کی سرداری اسامہ بن زید کو سنپی اسامہ بن زید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی تھے جنہوں نے بعض غزوات اور سریوں میں شرکت کی ان کے والد زید بن حارسہ پیغمبر اکرم کی آزاد کردہ غلام اور اسلام میں پہل کرنے والوں میں سے تھے اسامہ بن زید نے کم عمری میں ہی فوجی خدمات سر انجام دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھارہ سال کی عمر میں ایک بڑی فوجی مہمکی قیادت کرنے کے لئے منتخب کیا جو شام کی طرف روانہ کی گئی تھی اس فوجی مہم کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے جائشی اسامہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا وہ آخری لشکر ہے جو آپ کے حکم سے رومی بادشاہت کے حملوں کے جواب دینے کے لئے اسامہ بن زید کی سپے سالاری میں گیا بعض بزرگ صحابہ کی حکم عدولی کی بنا پر یہ لشکر رسول اکرم کے زمانے میں اپنے سفر پر روانہ نہ ہو سکا رسول اللہ نے جب اس لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو اس وقت اسلامی معاشرے کو مقصود قسم کے حالات کا سامنا تھا لہذا ان حالات کی تجزیعے اور تحلیل کے بغیر رسول خدا کے حکم کی حقیقت سے آگائی ممکن نہیں ہے اس لشکر کی تیاری کے حکم سے ایک یا دو مہینے پہلے واقعہ غدیر ہوا جس میں پیغمبر نے اپنے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جانشینی کا اعلان کیا یہ مسئلہ اہل بیت کے مخالفین کے لیے نہایت تلختہ یہ انہیں خلافت کے حصول کی طرف راغب کرتا تھا تاریخی روایات کی بنا پر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اپنی وفات کی خبر سے آگاہ کر دیا تھا لہذا وہ انقریب اس واقعے کے رونما ہونے سے آگاہ تھے عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریلت سے ایک مہینہ پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اسی عرصے میں ہی نبوت کے جھوٹے مدائیوں کے ظہور کا زمانہ تھا لیکن ان حالات میں رسول اللہ نے ان جھوٹے مدائیان نبوت کی طرف لشکر بھیجنے کی بجائے شام کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا رسول خدا کی طرف سے اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار بنای جانے پر بعض اصحاب استقرری کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ان کی مخالفت کی وجہ اسامہ کا کم سن ہونا تھا جس کی عمر اس وقت سترہ یا انیس یا اکیس سال سے زیادہ نہیں تھی انہوں نے رسول خدا سے کہا بزرگ مہاجر اور انصار کی موجودگی میں ابھی جوانی کی دیلیز پر قدم رکھنے والے کو ہمارے لئے امیر بنا رہے ہیں اسامہ کے لشکر میں شامل ہونے والے اکثر افراد مہاجرین کو اس لشکر میں شمولیت کا کہا گیا تھا ابن اصحاب کہتے ہیں کہ پہلے تمام مہاجرین اسامہ کے ہمراہ باہر نکلے تھے کچھ ایسے افراد کے نام بھی ذکر ہیں جنہیں خاص طور پر اسامہ کے لشکر میں شمولیت کا کہا گیا اصلاح حضرت ابو بکر حضرت عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ جرہ واقدی کی روایت کے مطابق اسامہ ربیل اول کی دسویں رات کے بعد چند اصحاب اور حضرت عمر بن خطاب کے ہمراہ رسول اللہ کی عیادت کے لئے مدینہ آئے اور پھر لشکر کے پڑاؤ کے مقام پر جا کر تمام کو جہاد کی دعوت دی اس دوران اس کی ماں کی جانب سے بھیجے ہوئے قاسد کے توسط سے رسول اللہ کی وفات کے قریب ہونے کی اطلاع ملی لہذا وہ دوبارہ مدینہ واپس آئے اسی وقت حضرت ابو بکر مدینہ سے اپنے بیوی کے پاس چلے گئے ایک روایت کے مطابق اسامہ کی بیوی کی قاسد نے رسول اللہ کی بیماری میں شدت کی خبر دی اور اس نے رہلت پیغمبر تک سبر کیا بلاخر اسامہ مدینہ واپس لاوٹ آئے اور رسول اللہ کے کفن دفن میں شرکت کی جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے بزرگ صحابہ کے اعتراض کی کوئی پرواہ کی بغیر اسامہ کو اسی مشن پر روانہ کیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سوپ باتھا اسامہ نے شام کے علاقے بلقا پر لشکر کشی کی ابنی نام کے دیہات پر حملہ کیا اور کامیاب ہوئے بعض روایات کے مطابق اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا اور پھر چالیس یا ساٹھ روز کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے اس کی کامیابی کی خبر مدینہ کے لوگوں کے لیے کافی خوشحال کنندہ تھی جو کہ قبائل عرب کے ارتداد کی وجہ سے کافی خوف زدہ تھے